بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے پیارے ناظرین آج کا قرآنی واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل مدرست الفاطمہ کو سبکرائب کر لیجئے بل آئٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو آج کا قرآنی واقعہ جو ہم نے سننا ہے وہ ہے جنتی لاتھی لاتھی کو آسا کہتے ہیں سٹک بھی کہتے ہیں ڈنڈا بھی کہتے ہیں اب یہ انوکھی لاتھی کون سی تھی جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاتھی ہے جس کو آسا موسیٰ بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ بہت سارے موجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کو بیان فرمایا اس مقدس لاتھی کی یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخے تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی یہ جنت کے درخت پیلو کی لکری سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنہ سے اپنے ساتھ لائے تھے جناتے ہیں حضرت سید علی اجہوری علی رحمہ نے فرمایا ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودا لکری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو عزت والی پیلو کی لکری کا تھا انجیر کی پتیاں حجر اسوہ جو مکہ معظمہ میں ہیں اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ پانچ چیزیں جنت سے اتاری گئیں پیارے ناظرین آگی سنیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس آسا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور مراس ملتا رہا یا تاکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی حضرت بیبی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا اور آپ علیہ السلام دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہیں اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی عزوجل کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہ مقدس آسا عطا فرمایا پھر جب آپ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقامِ طوا میں پہنچے تو اللہ تعالی نے اپنی تجلی سے آپ علیہ السلام کو سرفراز فرما کر منصبِ رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا اس وقت اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَا قَالَهِ اَعْصَوْا اَتَوَكَّوْا اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں مَعَارِبُ اُخْرَوْا دوسرے کاموں یعنی دوسرے کام کی تفسیر میں حضرت علامہ عبو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علی رحمہ نے فرمایا کہ مثلا نمبر ایک اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا نمبر دو اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا نمبر تین دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایا کرنا نمبر چار رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا نمبر پانچ اس سے دشمنوں درندوں اور ساپوں بچھوں کو مارنا نمبر چھے اومے سے پانی بھننے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا نمبر سات باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا نمبر آٹ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل آنا وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاتی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے مگر جب آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ علیہ السلام کے اس آسا کے ذریعے بڑے بڑے موجزات کا ظہور شروع ہو گیا اے پیارے یوٹیوب کے ناظرین آج آپ نے یہ قرآنی واقعہ سنا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ میں ضرور ریپلائی دیجئے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا آخر میں ہمارا میسج ہے آپ کو دعوت ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا تجوید و مخارے کے ساتھ اور آپ کے بچوں نے قرآن پاک ابھی تک تجوید اور مخارے کے ساتھ نہیں پڑھا تو آئیے ہم آپ کو دروس مخارے کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے اور شریع مسائل اور ترجمہ تفسیر کورس بھی کروائیں گے میرا کونٹیکٹ نمبر یہ ہے زیرو تین سو ایک اٹھائیس بہتر نو سو اکتالی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو خوش رکھے صداق اللہ العظیم